اہم خبر دیں آپ کو پندرہ ستمبر سے مرحلہ بار سکول کھولنے کے حوالے سے اہم فیصلے سامنے آئے ہیں پندرہ ستمبر سے پانچ بین سے دہم جماعت کے لیے بچوں کے لیے سکول کھول دیا جائیں گے پہلی سے چوتھی جماعت کے بچوں کی کلاسز بھی جنوری سے شروع کرد کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے جنید ریاض اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہیں جنید حتمی فیصلہ ہوا ہے یا ابھی مزید گورہ فکر ہونا باقی ہے جی یہ حتمی فیصلہ تو ساتھ سکمبر کو جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہونی ہے اس میں کیا جائے گا اور آج جو ہے وہ نیجی سکول مالکان کے ساتھ جو ہے سبائی ودیر تلیم مراد راس نے ایسو پیز اور اتیاتی ساتھ عبیر کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشن کی ہے اور اس ڈسکشن میں انہوں نے حکومتی فیصلے کے حوالے سے جو ہے وہ نیجی سکول کو اگاہ کیا جس میں انہیں یہ بتایا گیا کہ پندرہ ستمبر کو مرحلہ وار جو ہے ہم سکول کھولے جائیں گے اور پہلے مرحلے میں پانچویں جماعت سے دہم جماعت کے بچوں کو جو ہے وہ سکول بلایا جائے گا اور ابھی جو ہے وہ پہلی جماعت سے چوتھی جماعت کے بچوں کو سکول بلانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ساٹھ سے نوے روز جو ہے وہ بچوں کو لگ سکتے ہیں پہلی سے چوتھی جماعت کے بچوں کو سکول بلانے کے حوالے سے اور اس میں اگر دیکھا جائے تو جنوری کے پہلے حفظے میں یا فرس جنوری سے بچوں کو پرائمری سکول کے بچوں کو سکول بلایا جا سکتا ہے اور جو پندرہ ستمبر سے مرلہ بار سکول کھلیں گے ان میں آدھے بچوں کو ایک روز بلایا جائے گا اور آدھے بچوں کو اگلے روز بلایا جائے گا اور جو بچے پہلے روز سکول آئیں گے ان کو اگلے روز سکول سے چھٹی ہوگی اور جو فاصلہ ہے چھ فٹ کا وہ بھی کم کر دیا گیا ہے کیونکہ کلاس رومز میں نیجی سکول مالکن کی جانب سے ایک آ گیا تھا کہ جگہ جو ہے وہ کم ہیں کلاس رومز میں کمرے چھوٹے ہیں تو چھ فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ کم کر کے جو ہے اب تین فٹ کر دیا گیا اور بچوں کو جو ہے وہ اب تین فٹ کے فاصلے پر بٹھایا جائے گا اور اس حوالے سے مزید جو ہے وہ سفارشات مانگی گئی ہیں سبائی وزرہ تعلیم کی جانب سے نیجی سکول مالکن سے ان کو کہا گیا کہ پچیس اگست تک جو ہے اگر کوئی سفارشات ہیں سکولوں میں بچوں کو بلانے کے حوالے سے تو وہ مرتب کر کے جو ہے وہ پچیس اگست تک جو ہے وہ فرام کر دی جائے اور اس حوالے سے سبائی وزرہ تعلیم نے یہ بھی بتایا کہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو تمام صوبوں کے جو تعلیمی سربران ہیں وہ کٹھے ہوں گے اور اس میں ساتھ سپٹمبر کو جو ہے وہ حتمی فیصلہ کر دیا جائے گا حتمی فیصلہ ساتھ سپٹمبر کو ہوگا اور سفارشات کے لیے پچیس اگست تک کا ٹائم دیا گیا ہے جنید بہت شکریہ آپ کا